موسیقی معزز ناظرین اکرام اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ دور ناظرین اکرام یہ اکمی صدی ہے ایک ایسے صدی جس میں ہم چار کڑ بھی سائنس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے اور سائنس نے آج انسانی جسم کے متعلق حیرت انگیز معلومات فراہم کی ہیں اگر ہم اپنے ادگر تھوڑا سا بھی غور کریں تو یہ حقیقت ابر کر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم لوگ سائنس کے مقتاج ہو کر رہ گئے ہیں سائنس کے بنا ہماری زندگی نامکمل ہے آپ تو سائنس کے بنا جینے کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا یہ سائنس ہی تو ہے جس کی بنا پر ہم روز باروز بہتر سے بہترین طرف کامزم ہوتے جا رہے ہیں جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ سب کے سب جدید ترین سائنس یا ٹکنالوجی کی وجہ سے ہی دنیا میں اپنی ایک اللہ پہچاند رکھتے ہیں ناظرین اکرام سائنس نانوں نے انسانوں کے بارے میں حیرت انگیز معلومات خرام کی ہیں انسان ایک رات کی نیند میں تقریباً ساڑھے چھ ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے دو ہفتوں تک بغیر کھائے تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر وہ صرف دس نن کے لیے بھی نہ سوئے تو اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہیں انسان کے جسم میں سب سے زیادہ سونا اس کے پاؤں کے ناخنوں میں پایا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ باقی جسم کی نسبت ناخنوں میں سونے کی بقدار زیادہ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پداشی اندھے لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں لیکن وہ تصویریں نہیں بلکہ صرف خوشبو جذبات اور چونے کی احساسات کو محسوس کر سکتے ہیں مرد خواب میں زیادہ تر صرف مردوں کو ہی دیکھتے ہیں جبکہ عورتیں مردوں اور عورتوں دونوں کو برابط ناصر سے خواب میں دیکھتے ہیں انسانی آنکھ کو ہندیرے سے مکمل طور پر عادی ہونے کے لیے صرف ایک گھینٹا لگ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے کے ڈاکو اپنے ایک آنکھ پر پٹی باندے رکھتے تھے جیسا کہ آپ نے پرانی فلموں میں دیکھا ہوگا ناظرین کرام جب وہ ہندیرے میں جاتے ہیں تھے تو پٹی اتار دیتے تھے چونکہ ان کی ایک آنکھ پہلے سے ہی ہندیرے کی عادی ہو چکی ہوتی تھی اس لیے انہیں ہندیرے میں دیکھنے کے لیے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تھی انسان خواب میں صرف وہی دیکھ سکتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی دیکھ چکا ہو چاہے ایک سکنٹ کے لیے بھی لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقہ ایسی حسنیاں ہیں جو بینہ دیکھے بھی ہمارے خواب میں آ سکتی ہیں اور یہ حقیقت آئی تک سائنس نانوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہمارے بال اور ناخن ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جس کو کاٹنے سے خون جاری نہیں ہوتا انسانی آنکھ کا وزن تقریباً سات کرام ہوتا ہے ایک حالیہ تحقیق کے مطابق عورتیں سب سے زیادہ سامپوں سے اور مرد سب سے زیادہ دفن ہونے سے ڈرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان بھی دوڑنے میں کسی سے کم نہیں یہ تقریباً پنتالیس کلومیٹر فی گھانٹے کے رفتار سے دوڑ سکتا ہے اور یہ ریکارڈ بنانے والا نوجوان کا نام جس پرنٹ یورسین بولڈ ہے انسانی جسم میں سب سے سخت چیز اس کے دانت کے اوپر کی پولش ہے ہم سب لوگ صرف اتنے جانتے ہیں کہ بچے بینہ دانتوں کے پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک بچہ ایسا بھی پیدا ہوا تھا جس کے پداش کے وقت بھی دو دانت موجود تھے اور یہ بچہ آگے چل کر فرانس کا بادشاہ بنا تھا اس کا نام لوئی چار دن ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی پنڈلی کی ہڈی تقریبا دو ہزار پاؤنڈ وزن اٹھا سکتی ہے لیکن پھر بھی نہیں ٹوٹتی انسان ایک منٹ میں تقریبا پچس بار پلک جبکتا ہے ناظرین کرام انسانوں کے بارے میں آپ کو معلومات کیسے لگیں اس کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کریں اسی کے ساتھ ریسرچ ٹور کی ٹیم کو اجازت دیں ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی انفرمیٹیو اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ نگے بانو شکریہ